کیا آپ ہمیشہ فٹ رہنا چاہتے ہیں اور وہ بھی بینا دوائیوں کے کیا آپ چاہتے کہ آپ کو بیماریاں چھویں بھی نہ برسوں تک آپ کا شریر ٹھیک رہے لیکن کوئی بھی بیماری آپ کے پاس نہ آئے آپ کا کبھی پیٹ خراب نہ ہو آپ کا حاجمہ ہمیشہ درست رہے آپ کی باڈی کی ساری پرکریاں ٹھیک چلیں کوئی بھی کمی نہ آئے تو آج میں آپ کو وہ طریقہ بتانے والا ہوں بینا میڈیسن کے کوئی دوائی بھی نہیں کھانی پڑے گی تو بھی آپ کا پیٹ بلکل ٹھیک رہے گا باڈی فٹ رہے گی ہارٹ بڑھیا سے کام کرے گا کڈنی بڑھیا سے کام کرے گی لنگس بڑھیا سے کام کریں گے پاچنت انتر بڑھیا سے کام کریں گے حاجمہ درست رہے گا کونسٹیپیشن ہوگا نہیں اندر دھمنیاں جو ہیں وہ بلکل سچار روپ سے کام کریں گے رکت کا پرواہ بلکل صحیح ڈھنگ سے کام کرے گا اور شریر پوری طرح سے فٹ رہے گا تو کیا کرنا ہے صرف گرم پانی پینا ہے ہر روز دو گلاس پانی گرم کرو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اور اس کو جب وہ گنگنا ہو جائے تو اس کو آرام آرام سے گھوٹ بھر بھر کر پینا ہے کیسے پینا ہے صحیح طریقہ جان لیں اکڑو بیٹھ جائیں جیسے آپ انڈین ٹائلٹ پر بیٹھتے ہیں ایک گھوٹ پانی پینا ہے اسے موہ میں گھومانا ہے جیسے کلہ کرتے ہیں اور اسے نگل لینا ہے پھر دوسری گھوٹ بھرنی ہے پھر اسے کلہ کرنے کی طرح گھومانا ہے پھر پینا ہے پھر تیسری گھوٹ پھر چوتھی گھوٹ ایسے آرام آرام سے پینا ہے جلد باجی میں نہیں پینا ہے دو گلاس پانی آپ نے ایسے پینا ہے کچھ لوگ تو سوہ لیٹر پانی تک پیتے ہیں لیکن آپ نیا نیا شروع کریں گے اگر آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے تو آپ کو دو گلاس ہی پہلے بہت ہے جب آپ کو لگے کہ دو گلاس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے لگیا اور سوامی جی آپ نے تو ہماری زندگی سوار دی ہمارا پیٹ بالکل درست رہنے لگیا ہمارا پیٹ بالکل صحیح سے صاف ہونے لگیا حاجمہ درست ہونے لگیا پچھ ہونے بند ہو گئی حاجمہ فٹ رہتا ہے شریر فٹنس لیول بڑھ گیا انرجی بڑھ گئی چہرے پر چمک رونک بڑھ گئی شریر اندر سے دمدار ہونے لگ گیا انرجی پہلے سے ڈبل ہو گئی تو پھر آپ اسے اور بڑھا لینا سوہ لیٹر تک بھی کر سکتے ہیں دیرے دیرے تین گلاس کر لینا چار گلاس کر لینا دیرے دیرے بڑھاتے رہنا شروع شروع میں آپ اسے دو گلاس پینا شروع کرو صرف ایک مہینہ میرے کہنے سے کر کے دیکھ لو ایک مہینے میں آپ کو اتنا فائدہ نظر آئے گا آگے تو پھر آپ اپنی خوشی سے خود ہی اس کو کرتے رہیں گے اور اس چیز کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ سب دوائیوں کی مہا دوائی ہے اس نے آپ کو اندر سے ایسے پیوریفائی کر دینا ہے آپ کی باڈی کے سارے ٹاکسنز جہریلے تتو آپ کی آتوں کی صفائی آپ کے پیٹ کی صفائی آپ کی چھوٹی آت کی صفائی آپ کی بڑے آت کی صفائی آپ کے لیور کی جو اندر سے پرابلمس ہیں اس کو دور کرنا ہے آپ کی پینکریاس جو ہیں وہ اچھے سے ورک کریں کڈنی کا فیلٹریشن اچھے سے کام کریں باڈی کے جو ٹاکسنز ہیں وہ نکل جائیں پسینہ صحیح سے آئے روم چدر کھلیں آپ کے شریر میں اتنی انرجی بھر دے گا جو اچھی اچھی دوائیاں بھی نہیں کر سکتی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لمبے سمیتہ آپ بیمار نہ پڑیں آپ کو موسم بدلنے کے ساتھ آپ کی باڈی بار بار خراب ہوتی ہے بار بار بیماریاں آتی ہیں وہ سارے جو اندر ٹاکسنز پڑے ہوئے ہیں باڈی خراب ہو رہی ہے اس سے اس جب وشیلے تتووں کو ہم باہر نکال دیں گے گرم پانی کی صحیحتہ سے تو آپ کا شریر کس لیول پہ جائے گا آپ سوچ کر دیکھو کبھی برتن میں آپ کی چکناہٹ جم جائے تو آپ اس کو کس سے ساف کرتے ہو گرم پانی سے کرتے ہو نا تو آپ یہ سمجھو کہ آپ نے اگر اندر کی صفائی کرنی ہے تو گرم پانی سے بڑیا کوئی چیز نہیں ہے آپ اسے یوز کرنا شروع کرو آپ کو کہ سوامی جی واہ آپ نے ہماری زندگی بتل دی